دوستو آج میں ڈوپنگ کے بارے میں شمپور جانکاری دینے والی ہوں ڈوپنگ کیا ہے یا کتنی پرکار کا ہوتا ہے بلڈ ڈوپنگ کیا ہے کن کن کھیلوں میں اسے پرتبندیت کیا گیا ہے اس کا پریچر کیسے کیا جاتا ہے سبھی ٹاپکس کے بارے میں ایک ایک کر کے فول ایکسپلینیشن کے ساتھ ورن کرنے والی ہوں دوستو یہ ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جائے گا اس لیے آپ سوری سلاس تک دھر پوروک بینا اسکیپ کیے دیکھتے رہیے گا تب ہی آپ کو پور جانکاری ہو پائے گی دوستو یہ دی آپ تی جی تی پی جی تی یلٹی کے بھی اسمیس کسی بھی فیجیکل ایجوکیشن کے کمفٹیٹیو ایجامز کے آپ پریپریشن کر رہے ہیں تو میرے چینل پہ ان سبھی کورسز کے سیلیبیس کے ایکارڈنگ سبھی ویڈیوز ہیں آپ میرے چینل پہ جا کر کے ان سب ویڈیو کو واش کر سکتے ہیں دوستو تو چلی چلتے ہیں آج کے ٹاپک ڈوپنگ پر دوستو سب سے پہلے بات کریں گے کہ ڈوپنگ کیا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو ڈوپنگ سبد ڈاپ سے لیا گیا ہے جس کا اردھ الکوہولک پدارتھوں سے لگایا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے یودھ میں سینک اپنے شکتی بڑھانے کے لیے اس کا پریयوک کرتے تھے دوستو جیسا کہ سدھارار سبدوں میں ہم کہیں تو ڈوپنگ کیا ہے تو ڈوپنگ دوستو وہ پدارتھ ہے جسے ہم کسی کھیل میں اچھا پدارسن کرنے کے لیے اپنے اسٹیمینہ کو بڑھانے کے لیے اپنے سکتی کو بڑھانے کے لیے کچھ دیر کے لیے باہری پدارتھوں یا پرتبندیت پدارتھوں کے مادیم سے کرتیم روپ سے اپنے چھمتہ کو بڑھانا چاہتے ہیں یا اپنے چھمتہ کو بڑھا کر کے کھیل کے پدارسن کو اچھا کرتے ہیں وہ ہی ہمارا ڈوپنگ کلاتا ہے اس کا ایک پروفیشنل پریبھاسہ ہم آئی او سی کے دوارہ دیکھ لیتے ہیں دوستو آئی او سی کے دوارہ اس کی پریبھاسہ ہے کہ ایک پرتیوگی کھلاری دوارہ اپنے پردارسن میں سدھار لانے کے لیے باہری رسائن سریر ساستر بسیق پدارت کی اور سمانی ماترہ اپنے سریر میں سمانی راستے سے اور گلت طریقے سے لینا ہی ڈوپنگ کھلاتا ہے یعنی کی پرتیبندھت مادک پدارتوں کے دوارہ یا انشادھنوں کے مادیم سے پرتیوگیتاں کے دوران کھلارے کی پردارسن چھمتہ کو کرتیم روپ سے بڑھانا ہی ڈوپنگ کھلاتا ہے ڈوپنگ کا پہلا کیس 1964 کے روم اولمپک میں ڈینمارک کا روڈ سائیکلسٹ نیوڈ اینمارک جینسن میں پایا گیا تھا جو شوڑ پدک پرابت کرنے کی کچھ سمیں پسچات ہی مرط پایا گیا تھا اور وہاں کس دوا کا سیون لے رکھا تھا وہاں رونیکل نامک اتیجک اسٹومیلینٹ اور ایمفیٹامائن نامک رسائن ادھک ماترہ میں لے رکھا تھا جو سہن شلطہ کو بڑھاتی ہے این دوستو پرثم بار ڈوپ ٹیسٹ کی شروعات کب ہوا تو 1960 میکشکو سیٹی میں سویڈن کے پینتا تھلیت گونر لینجے وال ڈوپنگ ٹیسٹ میں پازیٹیو پائے گئے تھی دوستو ڈوپنگ پریچھر کے لیے کس کا جاج کیا جاتا ہے یورین کا یعنی موتر کی جاج کیا جاتا ہے دوستو موتر پریچھر کی دو بیدھیا ہیں کون کون سی بیدھیا ہیں گیس کرومیٹوگرافی اینڈ ماس اسپیکٹرومیٹری اس پریچھر کو 1983 میں آیو جیت پین امریکن گیمز میں پروفیسر ڈونک نے بنایا تھا اب بات کرتے ہیں ڈوپنگ کے پرکار کی دوستو ڈوپنگ کو دو بھاگوں میں بٹا گیا ہے یعنی ڈوپنگ کے دو پرکار ہیں ایک پردرسن بڑھانے والے پدارت دوسرا ساریرک گتی بیدھیاں یعنی فیجیکل میتھرڈ جسے سری دوارا گرہر کیا جاتا ہے پہلا ہے پردرسن بڑھانے والے پدارت اس کے انترگت اسٹومیلینٹس یعنی اتیجک نارکوٹکس اینالائجیس یعنی نسیلی دوائیاں بیٹر ٹو ایگونیسٹس اینامولیک ایجینس یعنی اینامولیک اسٹی لائیرز ڈیوریٹ ٹکس جسے مطروردھک بھی بولا جاتا ہے این پیپٹائٹ ہرمونز نیکسٹ گلوکو کارٹیکو اسٹی لائیرز اینڈ کینا کینا بی نویرز این سبھی آتے ہیں پردرسن بڑھانے والے پدارت میں دوستو ان پردرسن بڑھانے والے پدارت کو یاد رکھنے کے لیے میں نے ایک ٹرک بنایا ہے ایک ٹرک ہے A.B.C.D.G.P.N.S A.B.C.D.G.P.N.S A.C.E.N.A.M.B.C.D.G.P.N.S یا اسے اسٹیمولینٹس دوستو ان پردرشن بہانے والے پدارتھوں کو آئی اوشی نے بینڈ درگس لسٹ میں تین پرکار سے باتا ہے پہلا ہے آل ٹائم بینڈ دوسرا ان کمپٹیشن بینڈ تیسرا پروہیبیٹیڈ ان اسپیشل کے اسپورٹس یعنی کسی اسپیشل اسپورٹس میں اس کو پرتبندھت کیا گیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلا آل ٹائم بینڈ یعنی کی چاہے کھیل کے اندر ہو چاہے کھیل کے باہر ہو کسی بھی پریشتی میں اگر آپ اس کا یوچ کرتے ہیں تو آپ کو پرتبندیت سیڑی میں رکھا جائے گا تو اس میں کون سے آتے ہیں اس میں آتا ہے آپ کا انابولک ایجنٹس بیٹا ٹو ایگونیس دیوریٹکس پیپٹائیٹ ہارمونز اس کو یاد کرنے کا ٹرک ہے ABDP نس یعنی کی بیسیس کھیل میں اس کو پرتبندیت کیا گیا ہے یعنی ان بیسیس کھیلوں میں یادی آپ اس کو یوچ کرتے ہیں تو آپ کو پرتبندی سیڑی میں رکھا جائے گا اس میں دو آتے ہیں بولف سوٹنگ سکیئنگ سنو بورڈنگ آدھی میں پرتبندیت سیڑی میں رکھا گیا ہے تو اسپیشل سپورٹس بیسیس کھیل میں الکوحال اور بیٹا بلاکرز کو پرتبندیت سیڑی میں بینڈ سیڑی میں رکھا گیا ہے اینڈ دوستو یہ تو تھا پردشن بڑھانے والے پدارت جس کو پرتبندیت سیڑی کے روپ میں تین بھاگوں میں بٹا گیا آل ٹائم بینڈ ان کمپٹیشن بینڈ اینڈ پروہیویٹیڈ ان اسپیشل اسپورٹس اور اینڈ ڈوپنگ کے دوسرا پرکار ہے ساری رکھ گتی بیدھیا یعنی فیجیکل میتھرڈ ساری گتی بیدھیا دو بیدھیا آتی ہیں ایک بلڈ ڈوپنگ ایک جین ڈوپنگ بلڈ ڈوپنگ کے انترگر بھی دو بیدھیا آتی ہیں ایک آٹولوگس ایک ہومولوگس آٹولوگس میں سوئے کا رکھت چاہا جاتا ہے ہومولوگس میں دوسرے کا رکھت چاہا جاتا ہے اور دوسرا جین ڈوپنگ جس میں جین تھریپی کے سدھانت کے ادھار پر یہاں کام کرتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گی پردرسن بڑھانے والے پدارتھوں کے بارے ان سبھی پدارتھوں کو ایک ایک کر کے وڑن کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اسٹومولینس کے بارے میں بتا رہی ہوں اسٹومولینس یعنی اتیج کیا ہے اتیجک یعنی اسٹومولینس سانک دعاوں کا ایک شمو ہوتا ہے جس سے یا بیقتی کو تک پڑھتا ایکا گھرطا تاثہ درد کا آبھاس نہیں ہونی دیتا ساری کو مانسک روپ سے اس کو اتیجت کر دیتا ہے بیقتی کو یا ہمارے سی این ایس کو اتیجت کر دیتا ہے یعنی ہمارے سی این ایس یعنی سینٹرل نروس سسٹم یعنی ہمارے برین کو یا پرتکریہ شمعے کو اچھا کرتے ہیں تاثہ تھکاوڑ کے انوبوتی کو کم کرتا ہے اس کی انترگت کون کون سی دبا آتے ہیں دوستو اسٹمولینز کے انترگت اتیجت کی کون کون سی دبا ہے تو اس کی انترگت ہے ایمفیٹامائن کوکین کیفین ایفیڈرین میتھائل ایک جو نائمین بیٹا ایگونیش تو دوستو اسٹمولینز کے کوسٹن بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ اسٹمولینز کے انترگت کون کون سے پدات آتے ہیں تو اس کو یاد کرنے کا ٹرک میں نے بنایا ہے ABC CM یعنی کہ اسٹمولینز کے ABC CM یعنی A سے ایمفیٹامائن B سے بیٹا ایگونیش C سے کوکین پھر C سے کیفین E سے ایفیڈرین یم سے میتھائل ایک جار نائمین ایم آپ کا ٹرک ہے یاد کرنے کا اب دوستو اسٹمولینز کے انترگت آنے والے جتنے بھی پدات ہیں اس کے بارے میں میں ساٹ میں آپ کے ایک ایک کر کے بتا رہی ہوں تو اسٹمولینز کے انترگت پہلا پدات ہے ایمپیٹامائن ایمپیٹامائن دوستو ایروبک ٹائپ کا ہوتا ہے یعنی لمبے سمیہ اوڈھی کے کھیلوں میں اس کا پریوں جادے کرتے ہیں یعنی یہ کیا آتا ہے سہنسیلتا کو بڑھاتا ہے دیر سے تھکان اس میں ہوتا ہے اور یا بھوک کو مار دیتا ہے اور موٹاپا گھٹا نہیں ہو تو اس کا پریوں کیا جاتا ہے اور بھار سے سمدھت کھیلوں کے کھلائی اس کا جادے پریوں کرتے ہیں جیسے باکس چنگ ریسل جو دو آدی دوسطو کیفین جو بیشو کا سب سے زیادہ پرسید اتجک ہے یا چائے کافی کولا ڈرنگز انے اتپات جیسے کولڈ میڈیشین ڈائیٹ سے سمدھی دوائیاں آدھی میں پایا جاتا ہے ایک کپ کافی میں اس کی ماترہ 100 سے 1500 میلی گرام ہوتا ہے کافی دوستو کافی لینے سے 15 سے 20 منٹ بعد اس کا اثر ہونا شروع کرتا ہے ایمپورٹن پوائنٹ دوستو اس میں یہ ہے کہ پیساب میں کیفین کی ماترہ یدی 12 یوجی پرتی عمل سے ادھی پایا گیا تو ڈوپی انتر گت اس کو پرتی بندھی کر دیا جاتا ہے یہ ماترہ 4 کافی لینے کی پس چاہت آتا ہے یعنی کہ یدی یورین ٹیسٹ کے دوران 12 یوجی پرتی عمل سے ادھی پایا گیا کیفین کی ماترہ تو اس کو ڈوپنگ کے انتر گت پرتی بندھی کر دیا جاتا ہے اور 12 یوجی پرتی یمل چار کافی لینے کے پس چاہت آتا ہے یعنی چار کاف آپ کافی لیں گے تو اتنے ماترہ آپ کو آئے گی آپ ڈوپنگ کے انتر پرتی بندھی ہو جائیں گے یہاں پہ یوجی کا ارث یو سے میو ہوتا ہے این جی سے گرام یعنی میو گرام این دوستو اس کیفنگ کا ہانی کار پر بھاو کیا ہو سکتا ہے آپ پلبھر کیلئے تو آپ کا پردرسن بڑھا دیا بٹ باد میں اس کا ہانی کار پر بھاو ہوتا ہے اس میں رکھ تم کو کین کو کین دوستو سین اتیجیت کرتا ہے یعنی سنٹر نروس سیسٹر ہمارے برین کو اتیجیت کر دیتا ہے پندر سے بیس منٹ پس چار دماغ میں یہ بھی اثر کرتا ہے انجیکشن سے لینے پر پندر منٹ دماغ میں پہنچ تا ہے اس کے شیور سے دوستو کھلاڑی اپنے کو ارجاوان اچھ کوٹی کا تطپر سمجھنے لگتا ہے جیسے سراب پینے کے بعد انسان اپنے کو سمجھنے لگتا ہے کوکن لینے سے پرباو سے ہارٹ بیٹ میں بدلا آ جاتا ہے لگاتار یاد آپ پریوک کر رہے ہیں کوکن کا تو آپ ہدے کی بیماری ہونے کی پربل سمجھنہ ہو جاتی ہے نیچٹ ہے اسٹومیلین کے انترگت بیٹا ٹو اگونیش دوستو بیٹا ٹو اگونیش یا آستھما روگی کے لیے ایک اوسادی کا کام کرتی ہے دوستو جتنی بھی ٹاپکس ہیں سبھی very important ہے میں بہت ہی سارٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ بکس پڑھیں گے تو اس میں بہت ہی بہت طریقے سے دیا گیا ہے آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے بٹ میں ایک چھوٹا سا ٹو بنا کر اس کو explain کر رہی ہوں اس لئے آپ سبھی ٹاپکس کو دھیان پروغ دیکھئے گا اور سمجھ بیٹا ٹو ایگونیسٹ جو ہے یہ آسطمہ روگی کے لئے اوسادی کا کام کرتی ہے یا ان پیشیوں کو ستھل کرتی ہے جو وائیو کے راستے کے چاروں طرف ہوتی ہے دوستو اس کی شیون سے کم سمجھ میں ادھیک اوٹو گرہ کرنے کی چھمتہ بڑھتی ہے جس تھکان دیر سے ہوتا ہے یعنی کم سمجھ میں ادھیک آکسیجن گرہ کرنے کی چھمتہ اس میں ہوتی ہے جس دیر سے تھکان ہوتی ہے آسطمہ روگی کا کھلاری اس کو 24 گھنٹوں تک ادھیک 1600 مائکرو گرام لے سکتا ہے یدی کوئی بیگتی آسطمہ روگی کا کرنے کے لیے اگر آپ کا urine test ہوا یعنی مطر کے نمونوں میں نمونی میں سیل بیوٹا مول 1000 نینو گرام پرتی عمل سے ادھیک پایا گیا تو پرتی بند دیت ہو جاتا ہے بیٹر ٹو اگونیسٹ کے انتظر مخ ایجن سکون ہوتے ہیں یعنی سا کی کئی بائیٹول ٹیرول اور ریپرو ٹیرال بائیٹول ٹیرول اور ریپرو ٹیرال ایت تھا دوستو اسٹومیلنز یعنی اتیجک کے بارے میں اس کے انتظر آنے والے پدارتھوں کے بارے میں اب بات کرتے ہیں نارکو ٹکس نال آئی جی جگس یعنی نسیلی دواوں کے بارے دوستو یہ سب سے زیادہ درد نیوارک ہوتی ہے یعنی پین کلنگ ہوتی درد نیوارک ہوتا ہے یعنی دوستو پاپی نامک پودھے سے نکلی ہوئے اوپیم سے تیار کیا جاتا ہے اوپیم یعنی اوفیم سے تیار کیا جاتا ہے اے دوائیہ دوستو ایتھر کے چوٹوں درد کو کم یا سماپ کرنے کے لیے پری یوگ میں لائے جاتا ہے ان کھیلوں میں سب سے ادھیک پری یوگ جنویں درد ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے جیسے بھارت طولن مکہ باجی آدھی میں زیادہ یہ پری کیا جاتا ہے دوستو اس کے دوارہ اس کو لینے پیسی ٹوٹ جاتی ہے ایسی چوٹ کو ہم کیریر ایڈنگ انجری کے انترگت رکھا جاتا ہے تو دوستو اس کے بارے پوچھ سکتا ہے میں 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 پوائنٹ ہوں کوئی بھی ٹاپک آپ کو چھوڑنے لائک نہیں ہے تو جب آسکتا سے جب ہم نارکوٹک انیلائجر یا نسلی دواؤ لے کر بھار اٹھاتے ہیں اور ہم چھمتا سے آپ درد تو ہوتا نہیں ہے اس لئے آپ اٹھاتے جاتے ہیں آپ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنے چھمتا سے زیادہ اٹھا رہے ہیں اور آپ پیسی ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں مرتیو بھی ہو جاتی ہے تو کریئر ایڈنگ اس پرکا کے چھوٹ کو کریئر ایڈنگ انجری کہتے ہیں دوستو کیا ہے 1963 میں بالٹی مور کوٹس کی مرتیو نرکوٹکس لینے سے ہو گئی تھی اوہ اتھا سیادہ بھار اٹھا لیا تھا دوستو ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ نرکوٹکس کے انترگر کون کون سے پدات آتے ہیں اس کے انترگر مور ہیروین پیتھی دین الف پروڈائن اینیل لیلی دائن آ دی آتے ہیں تو اس پرکار سے کوششن پوچھتا ہے کی مور ہیروین یا پیتھی دین کس کے انترگر آتے ہیں تیس نرکوٹکس انالائیجیز کے انترگر آتے ہیں اے تو تھا دوستو نرکوٹکس نسلی دوا کے بارے میں اب بات کرتے ہیں انابولک اسٹرائیٹ کیا ہے دوستو کھیل کی دنیا میں شبش ادھی ڈوپنگ کے روپ میں پری یوگ ہوتا ہے انابولک اسٹرائیٹ کو پوروز ہارمون تیسٹو اسٹرائن جیسا سمجھا جاتا ہے اس کا آدن پوروز کی بریسر یعنی ٹیسٹیس سے ہوتا ہے انابولک اسٹرائیٹ کو شارٹ فارم میں آ 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 پوروز ایسٹرائیٹ آ 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 اینڈروجینک اینابولک اسٹی ڈائر میں اینڈروجینک کا کیا تات پر ہے تو پوروس تتو یعنی مسکیو لینجنگ اور اس پرکار سے پوچھا جاتا ہے کہ اینڈروجینک اینابولک اسٹی ڈائر میں اینابولک کا کیا عورت ہے تو اس کا عورت ہے ٹیسو بیلڈنگ یعنی اتقو کا نرماز اس کے شیون سے دوستو وسا کی ماترہ کم ہو جاتی ہے پیشیوں کی طاقت و سہنسلتہ میں بردھی ہو جاتی ہے سکری ہو جاتی ہے اور مانسک روپ سے اپنے کو مجبود سمجھتنے لگتا ہے یعنی کہ ہمارے مانسپیشی کو طاقت و سہنسلتہ کو بردھی کرتی ہے ہمارا اینابولک اسٹی ڈائر یعنی انڈروجینک اینابولک اسٹی ڈائر مہلاو دورہ اسٹی ڈائر کرنے سے یہاں مہلاو دورہ اسٹی ڈائر کیونکہ یہاں پوروس کے ہارمون ٹیسٹو اسٹی ڈائر جیسا سمجھ جاتا ہے اگر اس اینابولک اسٹی ڈائر کو یہاں مہلاو کر لیتی ہے تو اس میں پورسو جیسا گھڑ آنے لگتا ہے آواز بھاری ڈاڑھی موچ آنے لگتا ہے یہ سب گھڑ آنے لگتا ہے یعنی پورسو کا گھڑ مہلاو میں آنے لگتا ہے جب اس کا سیون مہلاو کرتی ہے تب دوستو اس کی انترگرد کونکونسے ایجنٹس آتے ہیں انابولک اسٹی ڈائر کے انترگرد کونکونسے ایجنٹ یعنی پریرک آتے ہیں تو بھیری ایمپورٹنٹ ہے یہاں دوستو آپ اس کو جرور سے جرور یاد کر لیجے گا اس کی انترگرد نیڈرولون اسٹینا جول ٹیسٹو اسٹوران ٹرین ویلون ٹیسٹو اسٹوران ٹیسٹو اسٹوران ٹیسٹران ٹیسٹو اسٹرانون ٹیسٹرانون آدھی آتے ہیں اس میں سے دوستو سب سے جڑا پوچھا جاتا ہے نیڈرولون سے اس لئے میں نیڈرولون کے بارے میں تھوڑا بتا دیتی ہوں دوستو جو ہے ٹیسٹو اسٹوران کا رسانک روپ سے سو تیلہ بھائی مانا جاتا ہے یہ کوسٹن بن سکتا ہے کہ ٹیسٹو اسٹوران کا ٹیسٹران سے سو تیلہ بھائی کس کو مانا جاتا ہے تو نیڈرولون کو ایک سادھارا لگتی میں اس کی ماترہ 0.6 نینو گرام پرتی عمل ہوتا ہے دوستو کتنا ماترہ یدی پایا جائے گا یورین ٹیسٹ میں کہ یہ آئی او سی دورہ پرتی بندیت ہوگا تو آئی او سی پرتی بندیت کے لیے اس کی ماترہ ندھائیت کیا ہے پورسوں میں دو نینو گرام پرتی عمل اور محلاؤں میں پانچ نینو گرام پرتی عمل عمل سے زیادہ یدی پایا گیا یا اتنا پایا گیا تو یہاں ڈوپنگ کے انترگرد پرتی بندیت مانا جاتا ہے تو اس کو آپ اسے اس روپ سے دیاں میں رکھئے گا کوسٹن اس پرکار سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنا ماتر نیڈرون کے سیون کرنے سے ڈوپنگ کے انترگرد پرتی بندیت مانا جاتا ہے تو پورسوں میں دو نینو گرام پرتی عمل محلاؤں میں پانچ نینو گرام پرتی عمل یورین ٹیسٹ میں پائے جانے پر دوستو ٹیسٹویشتران کے بارے میں بہت بار پوچھا جاتا ہے تو ٹیسٹویشتران یدی مطر کے نمونی میں ٹیسٹویشتران اور ایپی ٹیسٹویشتران کے مدے کا جو انوپاعت ہے چھے انوپاعتیں ایک سے ادھیک آنے پر یا ڈوپنگ کے انترگرد پرتی بندیت کر دیا جاتا ہے اگر اس کے انوپاعت کا انتر دس سے ادھیک آئے تو پوزیٹیو اور چھے سے دس کے بیچ میں آئے تو اسے اگریم جائز کے لیے رکھا جاتا ہے ایتھ تھا انابولک اسٹرائیٹس کے بارے میں اب بات کرتے ہیں دوستو اور دیوریٹکس کے بارے میں دیوریٹکس کو دوستو مطروردھک یا ویٹ ریڈیوشنگ درگ یعنی یا بھار کو کم کرنے والا پدارت ہے یعنی یا بھار کو کم کرتا ہے یعنی 24 سے 48 گھنٹے میں 35% بھاگ کو کم کر دیتا ہے یہ کرتا کیا ہے دوستو کہ اس کے سیور سے زیادہ پساب بنتا ہے جس سے پانی مطر کے راستے باہر آ جاتا ہے اس لئے 24 سے 48 گھنٹے میں لگ بھاگ 35% بھار کم ہو جاتا ہے یعنی اس کا کار کیا ہے یہ بھار کو کم کرتا ہے اور محلاؤں میں جمناشٹک کی کھلاڑی اپنے کو پتلا بنانے کیلئے تثہ ماسک درم کے سمیے کو پریوتیت کرنے کیلئے اور ڈوپنگ کو چھپانے کیلئے اس کا پریوک کیا جاتا ہے بھار کو کم کرنے کے لئے ماسک درم کے ٹائم پریوتیت کے لئے اور ڈوپنگ کو چھپانے کیلئے ڈیوریٹس کا پریوک کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو سیون سے بھار کم ہوتا ہے اور زیادہ تر اس کو بھار سے جڑے کھلاڑی ویٹ لپٹنگ مکہ باجی ریسلنگ جوڈو یہ سب سیون کرتے ہیں اور ڈوپنگ کو چھپانے کے لیے کیسے پریغو کرتے ہیں کیونکہ اس کے سیون سے یہاں نہیں پتا چل پاتا ہے کی کھلاڑی نے کون سا رسائن لیا ہے اینڈ دوستو ڈیورٹکس کے مکھی پریرک ایجنٹس سے اس کے انتظار کنگوں سے پتاتھ آتے ہیں تو ایسیٹا جولامائٹ بیومیٹانائیڈ کلور تھالیڈون ہائیڈرو کلو تھی یا جائیڈ ایچارو آتے ہیں اس کا ٹرک ہے ای بی سی سی اس کا دوستو پل بھر کے لیے جب پرتوکتہ میں بھاگ لیتے ہیں تو یہ بھار کو کم کر دیتا ہے ڈوپنگ کو چھپانے کے لیے بھی کام کرتا ہے اینڈ ماسی دھرم کو ٹائم پرویتن کرنے کے لیے بھی کام کرتا ہے بٹ جب اس کا سائیڈ ایفیٹ کیا کیا پڑتا ہے باد میں پیشی طاقت کو کم کر دیتا ہے جو چیز بڑھاتا ہے اسی چیز کو باد میں کم کر دیتا ہے پیشی طاقت پداشن میں کمی کر دیتا ہے پلازما اینڈ بلڈ ویسل ویلیوم کی ماترہ کو کم کر دیتا ہے ایروبک چھمتا کو کم کر دیتا ہے پیشیو میں ایٹھن آ جاتی ہے کیلسیم کی ماترہ بڑھ جاتی ہے سگر بڑھ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں پیپٹائیڈ ہارمونز کی بارے میں یا کیا ہوتا ہے یا گرنثیو گرنثیو دوارہ اتپن ہوتا ہے یا پیشی بردھی کو بڑھا دے سکتے ہیں اور سندے سواہک یعنی کھلاری کی بیوہار میں پریورتن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا میمیٹکس یعنی گروت فیکٹرز کے انترگت آتا ہے ان سماندھی درگ کی نکل یا اس کے انروپ پریوک کیا جاتا ہے اس کے انترگت دوستو وادہ نے پور روپ سے پرتیبندیت لگا رکھا ہے اس کے انترگت نیرد پردارت ہاتے ہیں جس کو وادہ نے پور روپ سے پرتیبندیت لگا رکھا ہے کون کون سے ہیں یہ سب پردارت پہلا ہے ارثو پویٹرین دوسرا ہے کوریونیک گروڈو ٹروفیک ہرمون تیسرا ہے لیٹینجنگ ہرمون چوتھا ہے کارٹیکو ٹروفین پاچوہ ہے گروت ہرمون یل جی ایچ چھتما ہے انسولین لائک گروت فیکٹرز ون یعنی آئی جی ایف ون ان میں سے کچھ کر رہی ہوں جو آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے پہلا پیپٹائیڈ ہرمون کے انترگت سب سے ایمپورٹنٹ ہے ای پی او یعنی ارثو پویٹرین دوستو یہ بار بار پوچھا جاتا ہے اس کو آپ اچھے سے ضرور یاد کر لیجی ای پی او یعنی ایتھو پوٹین یا کیا ہوتا ہے کی اس کا سمبند رو سی سی ہوتا ہے اس کا مکھے کار ہوتا ہے رو بڑھا دیتا ہے رو سی کو بڑھا دیتا ہے رو سی کو نی انتر کرتا ہے جس سہن سلطہ اور بڑھ جاتی ہے رکت دوارا کوٹو گرہ کرنے کی چھمتا بڑھ جاتی ہے دوستو آپ دھیان پروفہ رکھئے گا سہن سلطہ بڑھانے کیلئے ہماری سلطہ بڑھانے کیلئے پریوک کیا جاتا ہے کیونکہ ربی سلطہ بڑھے گی ہمو گلوبین کی سلطہ بڑھے جاتا ہے تو اس کو دھیان میں رکھے گیا دوستو EPO یعنی ایرثو پرویٹین کو پرحاؤ کو چھپانے کیلئے PEX یعنی پلازما ایکسپینڈرز کا پریوک کیا جاتا ہے کوششن کئی بار پوچھا بھی گیا ہے EPO یعنی ایرثو پرویٹین کو چھپانے کیلئے کس کا پریوک کیا جاتا ہے تو PEX یعنی پلازما ایکسپینڈرز کا پریوک کیا جاتا ہے EPO کا پریوک کس کھل کیلئے کیا جاتا ہے EPO میں کیا ہوتا ہے RBC کی سنخیہ بڑھ جاتی ہے اور اوٹو کو لینے کی بڑھ جاتی ہے دوسرا ہے کریون گرون ڈو ٹرو ہارمون اس میں کیا ہوتا ہے گرب دھار کے دوران پجسٹران کے اس طرح کو بنائے رکھتا ہے and IOC نے 1987 سے صرف پورسوں کے لئے پرتی بند کیا ہوا ہے تیسرہ لیو ٹینجنگ ہارمون یلچ یہ کیا ہوتا ہے پوروس دوارہ سیون کرنے سے تیسٹو ایسٹران کا اتبادن بڑھ جاتا ہے لیو ٹینجنگ ہارمون کے پوروس کو سیون کرنے سے تیسٹو ایسٹران کا اتبادن بڑھ جاتا ہے اس لیے اسے IOC 1999 میں پورسوں کے لئے پتی بند کیا ہے جیسا کہ کریون کریون گون ٹراث کو بھی دونوں کو پورسوں کے لئے پتی بند ہوتا ہے یہ آلس کو کم کرتا ہے یعنی نو آلس موڑ اچھا رخت میں ماترہ بڑھنے سے سریر میں پانے کی کمی نہیں ہوتی ہے اس پرکار اس کے سیون سے رخت کے پلاج میں کارٹی سول ہوا کارٹی کو اسٹیرون کی ماترہ بڑھ جاتی ہے پی 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 ہرمون کے انتقاط پانچوا ہے انسولین لائک گروہ فیکٹر یعنی IGF یعنی یہ دوستو بہت ہی اپنٹ ہے اس کو بھی آپ دیار میں سمجھ گا یہ کیا ہوتا ہے انابولک اسٹیرائیٹ کے ساتھ پریغ ہوتا ہے انسولین لائک گروہ فیکٹر یعنی IGF 1 کا پریغ انابولک اسٹیرائیٹ کے ساتھ پریغ ہوتا ہے یعنی گروہ ہرمون کو تیجیت یعنی پیسیو کو مجبوط کرتا ہے انابولک کا فائدہ جو انابولک کا فائدہ ہوتا ہے انسولین لائک گروہ فیکٹر کو لینی سے بھی وہی فائدہ ہوتا ہے اکثر یہ انابولک اسٹیرائیٹ کے ساتھ پریغ کرتے ہیں اور اس کا پرحاب رکھتے میں سگر کی کمی ہو جاتا ہے جسے ہائیپو گلایسیمیا کہتے ہیں ہاتھ پیر و چہرے کا آکار ادھیک بڑھ جاتا ہے جس کو اکرو میلگی کہتے ہیں دوستو پیپٹائیٹ ہرمون کے بارے میں اب بات کرتے گلوکو کارٹی کو اسٹیرائیٹ یہ کیا کرتا ہے دوستو یہ تھکاوٹ سوزن درد جلن آدھی کو کم کرتا ہے اور درد سہن کرنے کی شکتی میں عشیم بردھی کر دیتا ہے اور دوستو دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ کھلاری کو انجیکشن کے دورہ نہیں دیا جا سکتا ہے یا بیسیس پریشتی میں ناک چمری جوڑ آنکھوں کے راستے دیا جا سکتا ہے اس بات کو آپ دھیان میں رکھنا ہے کہ اس کو انجیکشن کے دورہ نہیں دیا جا سکتا ہے اس کو ناک چمری جوڑ آنکھوں کے دورہ آنکھوں کے راستے دیا جا سکتا دوستو ساتوا ہے کہنا بی ناکھوں جیسے آپ سبھی جانتے ہوں اس کے بارے میں بھات میں لگنی والے بھانگ کے پودھے سے تیار کیا جاتا ہے جس میں میرا جیوان یعنی گانجا حسیس یعنی بھام آتا ہے جس کو چبا کر دھوئید ورہ لیا جاتا ہے اس کا کام کرتا ہے یہ تھا دوستو پردرشن کو بڑھانے والے پدارت جس کے انترگت آپ کے پرتبندیت پدارت آل ٹائم بین ان کمپرٹیشن بین ان پروہی بیٹی ان اس پیشل اس پورس اس کے انترگت اس سبھی کے لسٹ میں نے شروع میں ہی بتا دیا ہے کی آل کمپرٹیشن کی ٹائم کون کون سے پدارت آتے ہیں یہ دونوں کے بارے میں میں پردرشن بڑھانے والے پدارت کی انترگت وڑن کر دیا ہے اب اس میں آپ کا پروہی بیٹیت اس پیشل اس پورس یعنی کی بیشی خیلو میں پرتبندیت پدارت کون کون سے ہے تو اس میں الکوحال اور بیٹا بلاکر آتا ہے اس کے بارے میں آپ جان لیجیے الکوحال جو ہے پرتبندیت الکوحال اور بیٹا بلاکر ہے تو پہلا ہے الکوحال یعنی جسے ایتھینال بھی بولتے ہیں اب دوستو یہ سواس رکت سمبندھی کار کو پر زیادہ پر ڈالتا ہے الکوحال ہمارا جسے آپ اپنے بھاس میں سراب بولتے ہیں یہ الکوحال جو ہے ایتھینال سواس رکت سمبندھی کار کو پر زیادہ پر ڈالتا ہے cns جس مستش و شریر کی کار چھمتا دھیمی ہو جاتی ہے یعنی center nervous system کو خراب کرتا ہے یا جسے ہماری مستش ملنے پر یا کافی گھاتک ہوتا ہے پہلے یا کاغرطہ والے کھیلوں کے لئے پرتبندھی تھا اب یا نمی کھیلوں جیسے کراٹے ہوای کھیل آٹوموبائل ترند آجی موٹر سائیکل پاور بوٹنگ ان سب کھیلوں میں پرتبندھی ہے دوستو سب سب بیری ایمپورٹن یہ ہے کی یہ پرتبندھی کب منا جاتا ہے جب رکت میں تھن نول کی ماترہ جب رکت میں تھن نول کی ماترہ 0.10 گرام پرتی ڈی کے برابر یا اسے سے ادھیک پائے جاتا ہے تو یہ ڈوپنگ کے انترگت پرتبندھی منا جاتا ہے دوسرا ہے بیس سکھیل میں پرتبندھی پتار بیٹا بلاکر یا کیا ہوتا ہے دوستو اس کی شیون سے ہمارا رکت داب ہدے در کو یا شمان بنائے رکھتا ہے بیٹا بلاکر کیا کرتا ہے ہمارے رکت داب کو اور ہدے در کو شمان بنائے رکھتا ہے جس کے شیون سے ہمارے سری میں ہمارا کمپن ہوتا ہے ہاتھ پر ہمارے انگو کا کمپن بند ہو جاتا ہے جب کمپن بند ہو جاتا ہے تو ہم کوئی نیسانہ لگاتے ہیں اگرط خیلوں میں اگرط خیل خیل جیسے تیرند جیسے سوٹنگ ہو گیا اس میں ہمارے ہاتھ ہاتھ ہمیں بہت کمپن ہوتا ہے اس کمپن کو روکنے کیلئے بیٹا بلاکر کا کھلاری پریوک کرتے ہیں جسے ہمارے انگ کمپن بند ہو جاتا ہے اور ہم آسانی سے اس پر نیسانہ لگا لیتے ہیں یعنی کہ اگرط خیل 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 بیٹا بلاکر کا زیادہ یوز کرتے ہیں اس لیے ان خیلوں میں اس کو بینڈ کیا گیا ہے تو کون کون سے ہے اگرط خیل جیسے تیرند جی گولپ آٹوموبائل بلیرز ڈار سکینگ سنو بورڈ تو کبھی بار پوچھا جاتا ہے اگرط خیلوں میں کس کو بینڈ کیا گیا ہے تو بیٹا بلاکر کو یا اگرط خیلوں میں کون سا پروہوی ہوتا ہے پدار تو بیٹا بلاکر تو یہ تھا دوستو ڈوپنگ کے دو پرکاروں میں پرداشن بہانے والے پدار جس میں آل ٹائم بینڈ ان کمبرشن بینڈ اور بیشیس سپورٹ میں بینڈ کے بارے میں میں نے بتایا دوستو اس کے دوسرے پرکار سارے گتی بیدیا یعنی فیجیکل میتھڈ جس کے انتقال بلڈ ڈوپنگ اور جن ڈوپنگ آتا ہے اس کے بارے میں اس کے پارٹ ٹو میں بتاؤں گی دوستو نیسٹ ویڈیو میں کیونکہ اس میں جب بتاؤں گی تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جائے گا جس سے آپ آجائے گا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں بتائیے جادے سے جادے اپنے دوستو تک بھی شیئر کیجئے دوستو جس مجھے ایک نیا موٹیویشن مل سکے جس اور بہتری دھنگ سے میں نیکسٹ ویڈیو بنا سکوں دوستو آپ کو کس ویڈیو چاہیے مجھے کمنٹ میں جب بتائیے گا میں اسے پورا کرنے کیلئے پوری کوشش کروں گی دوستو ابھی دوپنگ کے انتقر جتنے بھی بچے ہوئے ہے وادا نادا سب کی ستھاپنا کب ہوئی اب تک کے سمیے میں جب سے دوپنگ کے تیسٹ شروع ہوا ہے تب تک میں کتنے کھلاڑی دوپنگ کے انتقر آئے ہیں ان سب کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤں گی اور جتنے بھی ٹاپک بچے ہوں گے ان سب ٹاپک پر بائی ویڈیو آتا رہے گا بس آپ میرے چینل پر بنے رہیے اور دوستو اگر آپ چینل پر کیلئے جائیں